اسلام علیکم پیارے بیوز کیا حال ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح میں رکھے تمام بماریوں سے آپ کو اسے محفوظ فرمائے اور میرے جن پیارے بہن بھائیوں کی شادی ہوگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک سال ہے اولاد سے نواز ہے اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک جوڑی ان کی ملائے آپس میں جلدی شادی ہو جائے تو جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل کے بڈن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے ہمارے چینل پہنچ سکے ہمارے چینل پہنچ سکے ہمارے چینل پہنچ سکے بہنچ سکے توڑی ہوتی ہے وہ ڈالیں گے اور یہ ڈال لی ہے توڑی پا رکھتی ہے اتھے پٹھے پونے اوپر چارا ڈالیں گے اور اور چارا جو ڈالیں گے اس کے اوپر توڑی ڈال لی ہے کہتے ہیں جلدی آجو میرے لیے چارا لے کر میں بھی کھا دوں اور بھائی آپ کے چارا ڈال دیا ہے اور ادھر سے بچھی چھوٹ گئی اس کو پکڑتے ہیں دو دن پی جوے پھڑ دیں پھڑنی میں بڑی مشکل لبانا ایک گائیں اور اس کی جو ہے نا بیٹی ہے اس کی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں مارتی ہے نا گائیں جو بہت زیادہ مارتی ہے اور پاس بھی نہیں جانے دیتی عورتوں کو پاس جانے ہی نہیں دیتی اور ادھر جو ہے نا پکڑ کے بان دی ہے پرلون دے ہیں توڑی پٹھے ہیں پاپی زیادہ سلطی ہوگی تانوی لاگ دی ہونی پہلی شرٹ پائی بچی پران ہوگی جو دے موہ تے پہان دے ہیں پٹھے پٹھے یہ کیونکا آرہ ہے لطے سے زیادہ دے کے تھوڑا سا چاڑا اس لئے نکال رہی ہیں کیونکہ زیادہ ہونا تو جانور جو ہے نا ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ادھر جو ہے نا تھوڑے سے نکال لیے ہیں جب جو کھا لیں گے نا تب اسے ڈال لیں گے پھر دوبارہ سے مجھے دیکھیں جی میں ادھر دور آگئی ہوں بڑھانے کے لئے تھا کہ جو گائیں ہیں نا میرے پاس ہی نا آجے مارتی ہے ڈر بھی لگتا ہے میں تو بہت زیادہ ڈرتی ہوں گئے سے یہ موسم دیکھ لے کتنا پیارا بھی ہے اور صدی جو ہے نا بہت زیادہ ہے جو ہے اندر آرام کر رہی تھی باہر جو ہے موسم ہے تھنڈا تھنڈا کول کول تو بیگم صاحبہ کو بہت سردی لگ رہی کونگڑی ہوئی ہیں دیکھیں نا نا پیارا بھی ہے موسم تو پیارا ہے تو سردی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے سب کو لگتی ہے سردی تو ہاں جی تو ضائع سے نکالنے کا بھی دل نہیں کرتا آج ہے تھوڑا سانا گھر جو ہے نا سنسان 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 ہے گھر میں کوئی نہیں ہے ہم دونوں کے علاوہ بچے جو ہے اور امی ابو جو ہے شادی پہ گئے ہیں کل گئے تھے برات پہ اور آج ہے ولیمہ اور سب ولیمہ پہ چلے گئے ہیں پہلے میرا پروگرام نہیں تھا بچوں کو بھیجنے کا تو کافی زیادہ سردی تھی اور بڑی بہن کے جو ہے بیٹے بھی آئے تھے بچے تھے چھوٹے ان کے ساتھ میں نے کہا چلو مستی کر لیں گے بھی کھیلیں گے اس لئے جو ہے ان کے ساتھ بھیج دیا انہیں تو جی آج جو ہے نا دل نہیں لگ رہا کار ویسے اکیلے کھیلے بچوں کے بغیر بھی ویسے بھی بغیر بھی خاتی خالی لگتا ہے تو عبداللہ و زیادہ ویسے تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو کال عبداللہ چلا گیا تھا تو زیادہ روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی ہم نے کہا کہ چلو بچوں کے ساتھ وہ بھی کھیل لے گی اس کا بھی دل لگ جائے گا یہ در اکیلی روئے جا رہی تھی کہ بھائی کی در ہے تو وہ بھی ساتھ چلی گئی اب جو ہے نا ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے شاویز ماشاءاللہ سے ویسے تو ہے ہمارے پاس وہ تو سویا ہوا ہے تو وہ تو کھیلتا نہیں ہے ابھی اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کھلارا پڑا ہوا ہے بچوں کے کپڑوں کا اور جو ہمشیرہ آئی تھی بڑی اور انہوں نے جلدی جلدی سے بچوں کی جو ہے نا تیاری کی ہے اس وجہ سے جو ہے نا اتنا لنڈا لگ گیا ہے اور انہوں نے شاپنگ وغیرہ کی تھی وہ جو ہے ڈبے وغیرہ پڑے ہیں خالی ڈبے بڑے ہیں جوتوں کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نہیں جلدی جلدی میں ایسی ہوتا ہے وہ کیا ہے جلدی جلدی میں صبح جب وہ بچوں کے لئے شاپنگ کر کے لائے نا تو یہ بوٹ لے کے آئے تھے چھوٹے بیٹ بی کے لئے جوتے جوتے تو ایک جو ہے نا شو چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے ایک تیر نمبر ہے اور ایک پانچ نمبر ہے اچھا اسی لئے چھوڑ گئے اس لئے جو ہے وہ ادھر چھوڑ گئے اور ہے بھی دونوں ایک ہی پاؤں وہ نہیں وہ کہتے ہیں نا چھتی ہیں گٹوئے یہ تو وہ حساب ہو گیا نا بیچار ہونے نا یہ بھی ایک ہی پاؤں ہے اور یہ بھی ایک ہی پاؤں ہے تو ایک ہی پاؤں میں کون سا پہنا تھا اس لئے وہ ادھر چھوڑ گئے اور ان کو دے دیا ہم نے زویا کے زویا کے دو تھے ایک ان کو دے دیا تو انہوں نے پہن دیا اب جاتے ہوئے واپس کر دیں گے پھر اسے اچھا اس لئے کہہ رہی تھی نا کہ آئے نہیں جوتے اس کے اچھا ایسا ہوا اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ان کے ساتھ ہاں تو یہ دھوکہ ہی ہے ایک بار عبداللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک پاؤں کے جوتے لے آئیں دونوں پھر واپسی کر کے آئیں کون لیا تھا میں ہی گئی تھی میں اور امی گئی تو نہ ہم نے دیکھا میں نے ٹھیک جوتہ دیا تھا کہ یہ پیک کر پیواز تو گھر آکے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ جوتہ کیا ایک ہی پاؤں کے دونوں جوتے میں نے کہا پتہ نہیں اسے تو میں نے ٹھیک دیا تھے وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوگا تو ابھی جو ہے ہم بلکل اکیلے ہیں گھر اور گھر میں ابھی ہمارا جو دل نہیں لگ رہا تو میں بھی سوچ رہا تھا ویسے میں بھی چلا جو مورسائے کا لے کے پیچھے ان کے لیکن پھر یہ جو ہے بیگم صاحبہ جو ہے اکیلی رہ جائیں گی گھر تو ان کو کیسے اکیلہ چھوڑ کے جائیں پھر ان کا بھی دل نہیں لگنا اور ہمارا بھی دل نہیں لگنا ہے ان کے بغیر کیونکہ پھر اکیلی اکیلی رہ جائیں گے کل بھی کل ہم تین تھے زویا بھی تھی ہمارے ساتھ اور شہویز بھی تھا ہمارے ساتھ ہم جو ہے نا یہ چار لوگ تھے کل کھا اور آج صرف تین ہیں شہویز کو ملا کے اور وہ سویا ہوا ہے اس کے ساتھ ابھی ہم کھیل نہیں سکتے کیونکہ اسے جو ہے سردی رکھ جائے گی اس لیے جو ہم ڈرڈر کے اسے باہر نہیں نکالتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے موسم بھی چینج ہو گیا بارشیں ہو رہی ہے اور موسم تبدیل ہو گیا ہے اور جو ہے نا دوپ بھی نہیں نکلی تو آپ سب بھی اپنے بچوں کا بہت بہت زیادہ خیار رکھیں کیونکہ اتنی سردی میں جو نا انہیں باہر نہ نکال لیں اور ہمارے بچے جو ہیں صبح اٹھتے سار ہی باہر گلیوں میں کھیلنے لگ جاتے ہیں فانی میں کھیلتے ہیں اور صبح میں نے ان دومی کو مارا بھی لیکن پھر بھی وہ جو ہیں نہیں سمجھتے بچے نہیں سمجھتے بچے وہ کی شرعاتیں جو ہٹو ہیں بس احتیاط لازمی ہے ان کو جو ہے اتنی زیادہ سردی سے بچائیں تو جی اب جو دیکھتے ہیں گائیں وغیرہ نے چارہ کھایا ہے گائیں وغیرہ نے چارہ کھایا ہے ہم نے بھی کھانا ہے پوچھنا کچھ تو آج کیا کھائیں گے میں تو کھاؤں گی تو آپ چائے بنا کے دیں گے چائے بھی بنائیں گے آج ان کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے کیونکہ کال بھی پیئی تھی تو آج بھی پیئیں گے ان کے ہاتھ کی چائے بنا کے دیں گے کیونکہ آج کال ان کے خدمت کروا رہی ہوں تھوڑے دنوں بعد ان کی میں نہیں کرنی ہوں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں گائیں وغیرہ کو ہنجی کھا لیے تو انہوں نے چارہ کھا لیا ہے ابھی ان کو وہ ڈال دیتے ہیں ختم ہو گیا اببو جی جو کہہ کے گئے تھے کہ گائیں ان کو فل رجا دینا ہے اچھی طرح سے تو میں نے کہا آج پتھے ہی ڈالیں پتھے ہی ڈالیں پھر بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے اگر بھوک لگی ہو اچھے چھے کھا لیا ہے پھر بھوک لیا ہے اچھے چھے کھا لیا ہے پھر بھوک لیا ہے کہتی ہے کینڈیا پچھے ہو جا ہون باسکارا مارنے بھی آتی ہے یہ گائیں تو ابھی جو ہے میں بنانے لگا ہوں چائے بیگم صاحبہ کے لئے بیسے کافی زیادہ کمزور نہیں ہو لی میں ہو گیا کمزور یہ آپ تو ٹھیک ہے اب تو ایسے بھی ایسی ہی تھے چنے بزار سے اور رونٹی بھی لے گیا تھا اور کالبی چائے بنا کے دیت ہی ان کو میں نے اور آج پھر بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں ایسی طرح سوٹ کرتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ